اور طوفان کیارہ نے برطانیہ میں تباہی مچا دی لندن میں پاکس بند پروازے منصوب کر دی گئیں ٹرین سروس بھی متاثر ہوئی جبکہ بریڈ پورڈ میں طوفانی بارش کے بعد سیلاب کی وارننگ جاری کر دی گئی طوفان نے جرمنی بیلجیم اور فرانس کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے صدی کا طاقتور ترین طوفان کیا رہا برطانیہ سے تکلا گیا سمندر کی بپری لہروں، تیز ہواوں اور موسلہ دھار بارشوں نے تباہی مچا دی سینکڑوں پروازے منصوب کر دی گئیں دریاؤں میں تغیانی آنے سے نشیبی علاقے زیریاب آ گئے ہیں ملک بھر میں سلاب کی دو سو پچاس سے زیادہ وارننگز بھی جاری کر دی گئے ہیں کیرہ طوفان کے برطانیہ ساہری علاقے یوک شائر سے تکلانے کے بعد ملک بھر کو موسلہ دھار بارشوں نے لپیٹ میں لے لیا ہے بلیٹ فارڈ میں بھی طوفانی بارش کا آغاز ہو چکا ہے ایک جانے سمندر کی بپری لہریں تباہی مچا رہی ہیں تو دوسری جانے بانوے میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی طوفانی ہوا کے ساتھ ہونے والی بارش نے ہر شیئے کو تہس نہس کر دیا ہے درجنوں تناور درخت جڑوں سے اکھڑ گئے جبکہ بجلی کا نظام بھی مکمل طور پر دھرم برم ہو چکا ہے مسلسل بارشوں کی وجہ سے نشیبی علاقے زیریاب آگئے متعدد دریاؤں میں تگیانے کی وجہ سے ملک بھر میں سلاب کی دھائی سو سی زائد وارننگ سٹاری کر دی گئے ہیں شمالی آرلینڈ، سکاٹلینڈ، شمالی انگلینڈ اور ویلس میں خراب موسم کے باعث جہاں سینکڑوں پروازیں منصوب کی گئیں وہی ٹرین اور پیری سروس بھی شدید متاثر ہوئی ہے شمالی برطانیہ میں تین ہزار گھر بجلی سے محروم ہو چکے ہیں جبکہ اس صدی کے بدترین طوفان نے جرمنی، بلجیم اور فرانس کو بھی اپنی رپیٹ میں لے لیا ہے